اسلام نے سرخرو ہونے ہی ہونا ہے یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے یہ دکھ یہ عذیت یہ تکلیفیں یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی درناک صورتحال ہے لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خونیں صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں عذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ ایک دو ممالک کے علاوہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لئے رسمی کاروائیاں کرتی ہے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر چھپن ستاون اسلامی ممالک جو ہیں ان کے حکمران اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں سفارتی صدا پر خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں باراور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا جب آپ کے پاس طاقت ہوگی توانائی ہوگی تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمند کا تلس اصانہ ہو تو کلیمی حقار بے بنیاد حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے ایک ان کا وصف تھا لیکن دوسرے ہاتھ میں اصاب ہی تھا جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پر نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پر مان لی جائے لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے تو وہ آپ کی عشق شوئی بھی نہیں کریں گے محضر ایک رسم کے طور پر کاروائیوں ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی وہ تو استعمال کی باندی ہے ہمارے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتے امت کو اپنا پریڈ فارم فراہم کرنا ہوگا اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پر چلنا ہوگا پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے باگتر گٹنوں کے والات مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تھے دوسرا اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غزائی قلت ہے مکان ان کے ختم ہو گئے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق باون ہزار لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے یہ تو ان کی رپورٹ ہے اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں الحمدللہ ہم نے ادارت المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور ایانت کے لیے باقی مختلف ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو اتمنان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر محصر ہیں اور ان کے ظلم کو جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے اسی طرح ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کریں اپنے مل کی بنی ہوئی مسنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں ترکی کی مسنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی وہ چپتا ان کی آنکھوں کے اندر کی قصطہ اس کو مٹا ڈالیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں صحابہ کی قبور موجود ہیں اور ترکی میں صابہ کحف کا غار ہے ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت سوئی تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں ترکی کی مسنوعات کو استعمال کریں دیگر بلاد اسلامیہ کی مسنوعات کو استعمال کریں پاکستان کی مسنوعات کو استعمال کریں میار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے مسنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی اپنے بطن کی استعمال کریں تو بائیکارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح ان کی اخلاقی مدد کریں جو صحافی ہیں وہ ان کے لئے لکھیں جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں تحریروں میں گفتگو میں لوگوں کو اویرنس دیں اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امت اگر متحد ہو جائے جغرافیائی تقسیمیں لسانی اسبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے یہ بدبختی ہوتی ہے تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر قدس کے نام پر قرآن کے نام پر توحید کے نام پر ہم جمع ہو جائیں سارا کفر ایک ملت ہے تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں حضور کے نام پر سب جمع ہو جائیں امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں ان کی دینی ترویت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں وہ ہر شعبے کے اندر آگے بھڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے وہ پھر ہم نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشعت کے کام آئیں اسلام کی نازت کے کام آئیں تو اس کام کے لئے ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اپنے رجالِ کار کو تیار کریں ایک روایت کے کلمات ہیں فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ ہو فَلْ يَلَعَنِ الْيَهُودِ تو یہودیوں پر لانت بیجو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب اتا فرما دے گا چونکہ یہود بدترین دشمن ہیں اسلام کے اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے قابل سے کندھار تک قلع جنگی سے دشت لیلہ تک تورہ بورہ سے تقریب تک موسل سے بغداد تک جاوہ کے سحل سے لے کر رباد کے کوچہ و بازار تک القدس سے کشمیر تک نیل سے کاشکر تک پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے ذرا دیکھئے کہ اس کے اسباب کیا ہیں یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹ جوڑ اور انہوں نے مسلمانوں کے لئے ارسحہیات تنگ کر دیا اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے کھول کر آنکھے میرے آئین آئین گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصغیر دیکھ جو کچھ ہوا اس کے ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے ہماری شارکیں کاتی گئیں اور جب سارا خون بے گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا جب پھے 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 پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئے اور جب وہ اچھلتے تھے رکھ سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی ہنڈے کہہ کہہ لگاتے تھے یہ کل کی کہانی ہے شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر تالوان بھر دئیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو تین یا چار افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں یہ قطن گنجائش نہیں ہے اسلام نے واضح طور پر ہمیں پیغام اور حکم دیا اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت و روح ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا بعدہم اولیاء و بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اس کے طور طریقے اس کی عادتیں اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے علامہ رومی کہتے ہیں کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ کہا برے کی صحبت برے سامت سے بھی زیادہ قطرناک ہے پھر فرمایا اگر سامت لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے زندگی کو خطرہ ہے اور اگر برہ یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفو رہنا اس کی ہی تردیب دی گئی ہے تو اس لیے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن چالیس سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے جن کی نشان دہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت حزیفہ بن عسید انصاری رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی عمر میں بات کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں ان میں سے ایک حضور نے دھوئے کا ذکر فرمایا دوسرا دجال کا تذکرہ کیا تیسرا دابت العرض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا تین جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی نیچے اس کا ذکر کیا اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی اس کا تذکرہ کیا فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں اور اس کے چہرے پر لباس پر بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا فَاسْتَدَ رُقْبَةَهِ الٰہ رُقْبَةَهِ اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں عدب سے بیٹھ لیا پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا حضور علیہ السلام نے جواب دیا پھر اس نے کہا بلکل آپ نے سچ فرمایا ہے ہم حیران ہوئے خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے تو اس نے کہا بلکل صدقتہ آپ نے سچ کہا ہے تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں تو حضور علیہ السلام نے وہ شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بارال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا عرض کی اللہ هو رسول هو عالم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آیا تھا تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو چار سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے یہ دور جس کی نشان دہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو اِذ جاء آرابی فقالا متسعہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آزر ہوا اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی یہ سوال کیا متسعہ قیامت کب آئے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اِذَا دُوِيَعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آگئی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آگئی ہے قَالَا كَيْفَ اِدَاعَتُهَا ارز کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تشریف پوچھی حضور سے تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سمات کیجئے قَالَا اِذَا وُسْسِدَ الْأَمْرُ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آگئی جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حق دار نہیں ہوں گے جب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن آ جائے گا جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کا پھر انتظار کرنا آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانہ تھا یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے کہ ایک مرتبہ سمبلی میں بحث ہوئی آپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوگا پا رہی اور ہمارا ملک زری ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال اس پہ جب باہر شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا تو جب نااہل لوگ ایسی مستدوں کے اوپر اور ایسے مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی لی یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کے نہیں ہے آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا دربان شود این ارکان سلطنت ملکرا ویران شود یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال تک حضور کی نوکری کی ہے اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برطن ٹوٹ جاتا عزواجِ متحرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی حضور علیہ السلام روک دیتے فرماتے اسے کچھ نہ کہو اس برطن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ عزواجِ متحرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرہ سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے سارے سے ابھی حضور کے خادم ہیں لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری بات انہوں نے سنی ہیں تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا انہ من اشرات ساعت ان یرفعال علم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں انفرمیشن زیادہ ہو گئی ہے لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا گیا ہے آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی رازی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن ہنبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شہبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا جی علم بہت زیادہ پھیل گیا علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفرمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیس کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور حضور سے پوچھا گیا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء اٹھا لیا جائیں گے جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے جائے گا اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کائنات کی ہر شئے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے حتی الہی تانے فی البہر یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی تو پہلی چیز حضور نے اشارت فرمائے ان یرفعال علم علم اٹھا لیا جائے گا و یکسر الجہل اور جہالت آم ہو جائے گی علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت آم ہو جائے گی آج علماء نہیں رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویجن چینلوں پہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پہلا رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ جہالت کی کسرت ہے اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی و یکسر الزنا زنا عام ہو جائے گا نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ معسوس ہی نہیں کرتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیص کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی یہ مقافات عمل ہیں گندم از گندم بروید جوز جو از مقافات عمل غافل مشو اس لیے بدکاری پھیل جائے گی نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے ہی آئی قرار دیا ہے آج میڈیا کے ذریعے آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیاء کا جہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڑیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرمائے ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلات بیچ دیئے جائدادیں فروخت کرنی نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہر و غزب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا اشار ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بولایا جائے بولایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بولایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کی حسن کی داد مانتا ہو بتاؤ بابی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بولایا جائے گا بیٹے کو بولایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتہ تُو نے رکھی دی یہ روٹ جاتا تو زندگی ہو جار ہو جاتی جو بھی چاہتا زد کر کے منواہ لیتا مجھے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ زد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتہ مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی کی طرف بلائیا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے چوتھی چیز جو حضور نے اشارت فرمائی وَيَكْسُرَا شُرْبَ الْخَمْ اور شراب پینا عام ہو جائے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے آج ہماری الیٹ کلاس میں اور ہمارے آیانِ حکومت آیانِ سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ آلی نصب خاندان جو شمار کیا جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھے جاتی ہے اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب کانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرونِ ملک سے شراب درامت کی جاتی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر قعاب دل وصل شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے کتنا سخت فرمایا گیا اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتے رہا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے وَيَقِلَّ الرِّجَالِ وَيَقْسُرُ النِّسَى اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے ایک تو عورتوں کی افضائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حَتَّى يَقُونَ لِخَمْسِينَ عِمْرَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدِ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا پچاس عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے حضور نے اشارت فرمایا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے وَحَتَّى تُقَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَتُ وَسَوْتِهِ اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا وَشْشِرَاقُ وَنَا لِهِ اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا يُخْبِرَ فَاخِزُهُ بِمَا أَحْدَسَ أَحْلُهُ بَادَهُ اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی یہ حالات پیدا ہو جائے گی آج موبائل اور جدیر ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائیں کسرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اسحابِ صفحہ میں سے تھے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عزت تخز الفیع و دیوالن جب مالِ غنیمت کو جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا اس میں تصرف کیا جانے لگے گا سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَنَ اور امانت کو مالِ غنیمت سمجھا جائے گا جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا وَالْزَقَاةُ مَغْرَمَنَ اور زکاة کو ٹیکس سمجھے گا مجبور ہو کے دے گا وہ زکاة دینا چاہے گا ہی نہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے ہیں اگر لوگ صحیح طور پر زکاة ادا کر دیں اور زکاة کے جو حق دار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی جائدادیں ہیں لوگوں کے پاس ایک تو سارے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے حق داروں تک نہیں پہنچتی پیشاور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں اور زکاة دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لئے بھی کرے تاکہ اس کی زکاة اصل مسارف تک پہنچے تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکاة کو ٹیکس جانا جائے گا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ اور علم دین کے لئے حاصل نہیں کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لئے حاصل کیا جائے گا اس کے دو تین مفہیم ہیں ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لئے وہ علم حاصل کریں گے نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن بعد میں جب مسلموں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مسیحہ پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لئے نہیں باقردار شخص بننے کے لئے نہیں اچھا مومن بننے کے لئے نہیں سال فرد بننے کے لئے نہیں بلکہ کمائی کرنے کے لئے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لئے وہ علم حاصل کرے گا اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں وَعَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَتَهُ اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جو بیوی کہے گی وہ مانے گا وَعَقَّ عُمَّهُ اور ماں کو آگ کر دے گا ماں کی پروانی کرے گا ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو سانوی حیثیت دے گا بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیہ نوسی کا تانہ دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی اور ان کی کسی بات کو کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پر اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا دوستوں کو قربت دی جائے گی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا گپ شپ بھی ہوگی دوست ایک بیل دے تو بندہ دھوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی ماں باپ اگر کچھ کہیں کوئی چیز لانے کے لئے بھی کہیں تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے وَظَهَرَةِ الْحَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی ایک دوسرے سے الجہو پیدا ہو جائیں گے آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بلکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی تاکہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا آپ نے اقبارات میں پڑا ہوگا تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے وَسَادَ الْقَبِيْلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور برطر شخص ہوگا خاندان کا قبیلے کا برادری کا وہی سربراہ ہوگا وہی قائد ہوگا وہی لیڈر ہوگا وہی پانچ ہوگا جو جتنا بڑا گھنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آسکے گا نہ کوئی خاندان میں آگے آسکے گا بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراز کے اندر بھی جو میمانیں خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اسے اعتباس سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسجد صدارت پہ اٹھایا جائے جس کو میمانیں خصوصی رکھا جائے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے چاہے وہ اثر رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو کس کی دولت زیادہ ہے چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو وہی میمانیں خصوصی ہوتا ہے محافل نات میں چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے اور ایک غریب آدمی جو کہ تحجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بتر فاسِق شخص ہوگا وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسنت پر بیٹھا ہوگا اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پر دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے فلک نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں رفش بندہ پروری کیا ہے جن کو اپنے نفع نقصان کبھی نہیں پتا اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں کس لیے آئے ہیں جو مقصد حیات سے بھی آگا نہیں ہیں تو وہ قوم کے سردار ہوں گے سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں اللہ ما شاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہن فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت نجابت اور اچھے لوگوں کو بلتری ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا جتنا کرپ شخص ہوگا جتنا ظالم شخص ہوگا جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا وَأُكْرِ مَرْ رَجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِ اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا آج دس نمبر کا گھنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں یہ فخر سمجھتے ہیں آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلائی جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھے ہوئے یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں رکھو میں یف جو رکھو دعائی قنوط میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ روز اہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کس اہد کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں وَزَهَرَةِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں رنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ شامِ کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک تقریب شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلائے جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلان جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کی گو مربوط کوشیں بھی نہیں ہوئیں لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشان دہی گی وشورِ بطل خمور اور شرابیں پی جائیں گی رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی وَلَعَنَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةَ اَوَّلَهَا اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لانت کریں گے کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرہ تھا یہ مزامین شایع ہوئے اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درعے اور گوھر شاوار محمد نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھپتے تھے اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آگئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے اس پر بقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اس پر کہا جاتا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہ حضور نے بیان فرمایا یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمدہو کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار صحابہ جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ کی طرح مو کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین پھر حضرت زین العابدین پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے یا محمدہو یا محمدہو حاضہ حسین مزملن بددماہو جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے صحابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر اشارت فرمایا 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 کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھی آئیں گے پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا وَزَلْزِلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کر شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا اور آگے فرمایا وَعَيَاتٍ اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے جس طرح تصویح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے دانے گرتے ہیں تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک اور روایت لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے زمانے سمٹ نہیں جائیں گے حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا اور مہینہ ایک جمعت المبارک جتنا ہو جائے گا اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا اور ایک گھڑی ایسے ہو گئی جس طرح آگ کا شولہ جلایا اور وہ بھج گیا اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھوٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھوٹیاں لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی لیکن آج وہی گرمیاں ہیں لیکن ادھر سے سرج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے وقت سمٹ گئے زمانے سمٹ گئے اور یہ قربے قیامت کی نشانیاں ہیں خراب بھی اتنی زیادہ ہوگی حضور نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ سے ہے آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَكُولُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ مَكَانَ صَحِبِ حَازَ الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينَ إِلَّا الْبَلَا فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مقین میں ہوتا اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا یہ قربے قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قربے قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا اس کے دو مفاہیم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نات پڑھنے کے ناتخان وصول ہم سے نہیں کر رہے اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا آج گھر نکلنے سے قبل تیہ نہیں کیا جاتا کتنے عبد ہوگے کتنے واپسی پہ دوگے اور کتنے اوپر نچھاور کروگے دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا ایک اس کا مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قربے قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لئے کرنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کسی زمانے میں علماء برگت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آگئے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے امام محمد بن حسن الشہبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آکے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی لیکن جو بقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ چار ہزار لوگ تھے چار ہزار کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن الشہبانی کی مجلس کے اندر پڑی ہوا کرتے تھے اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ جب تشریف لائے ملالی کاری نے نظر تلخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا آج تھوڑے لوگ اکھٹے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں اتنے لوگ اکھٹے ہو گئے یہ ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر لیکن لوگ سمٹ جائیں گے نہیں جائیں گے وسائل کی ضرورت ہوگی وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی اور درست نظامی کو اور جو ہے اصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگت کے درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو آج وسائل کی بہار سورت ضرورت ہے اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتوہ دیا تھا کہ صدقہ کرنا زکاة ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتوہ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حق دار تک حق بھی پوچھا لیں گے اور اس سے دین کو لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عبادت کا سودا ہنیرے منافع کمارا سویرے سویرے عبادت کا سودا ہنیرے ہنیرے منافع کمارا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے عقیدت کی منزل سویرے اندري موسیقا 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 موسیقا